اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نظم محنت پڑھیں گے بہت سی منظومات نے پہلے بھی پڑھی جیسے حمد ہے ناد نے حمد ملہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی اور ناد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی اور نظم محنت پڑھیں گے اور اس میں محنت کے بارے میں جہاں بچوں کو بتایا گیا کہ محنت کیوں ضروری ہے پہلے ہم کچھ الفاظ بھائیں اس کے دیکھ لیتے ہیں نونحال کم عمر بچے بلپے بھروسے پر طاقت پر دستکاریاں ہاتھ کے کام کان زمین سے قیمتی شعہ نکالنے کی جگہ راحت سکون اب ہم نظم محنت کے بارے میں بات کریں گے محنت کیا ہے محنت جو ہے کامیابی کی کنجی ہے محنت کے بغیر جو ہے ہمیں کوئی بھی کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے اس کے ہم ریڈنگ پہلے مجھ سے کچھ الفاظ دیں گے تھے کان دستکاریاں راحت رام نونحال ریڈنگ کریں گے ہم اینونحال بچوں محنت سے کام کرنا محنت کے بلپے ساری دنیا قرام کرنا محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارکانے محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے سردستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے مجدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی راحت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا نئیر کو جانتی ہے محنت سے کام کرنا اب ہم اس نظر کے بارے میں تو بھی بات کریں گے کہ اس نظر میں شاید کیا کہہ رہا ہے کہ اے نونحال بچوں محنت سے کام کرنا محنت کے بلپے ساری دنیا قرام کرنا وہ کم عمر بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ محنت سے کام کرو محنت کے ذریعے ہی تم پوری دنیا کے طاقت کے اس کے زور پر محنت کے زور پر ہی تم پوری دنیا کو اپنے قابل میں کر سکتے ہو محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارکانے محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے وہ کہہ رہا ہے کہ محنت کے ذریعے دنیا کے کارکانے دنیا کا نظام چل رہا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں جو قوم محنت کرتی ہے وہی کامیابی کی منازلتہ کرتی ہے جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سب دستکاریوں نے ڈالی ہے جان اس نے مزدور کو دکھا دی دولت کی کام اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ دستکاریاں کیا ہوتا ہے ہاتھ کے کام اس نے کہا کہ جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ خود بھی اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے مزدور ہیں وہ کھر بناتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں کمار کرتا ہے کڑھائیاں کرتے ہیں لوگ تو وہ اپنی محنت کے ذریعے دنیا میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی رہت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی شائع کہہ رہے کہ جو شخص محنت کرے گا دولت اسے ملے گی عزت بھی اسے ملے گی اور دنیا میں وہ ہی اپنا نام بھی پیدا کرے گا اپنی محنت کے ذریعے ہی جو قوم چاہتی ہیں دنیا میں نام کرنا نئیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا شاہر آپ کو اسی شعر میں اپنا نام استعمال کرتے ہوئے کہêtes کہ نئیر جو قوم محنت کرنا جانتی ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتی ہے اپنی پہچان بنا سکتی ہے محنت کے بغیر کیوں ہے انسان بیکار ہے